ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ یہ سوچ رکھے کی کافر بھی تو اللہ کی ہی بندے ہیں تو ہم اسے کافر کیوں کہے یا کیوں انہیں کافر سمجھے اور اللہ ہو سکتا ہے ان کے کفر پر موت ہونے کے بعد بھی ان کو جنت میں بھیج دیں تو ایسی سوچ رکھنے والا کیا ہے اس پر کیا حکم آئے گا یہ سوال کیا گیا ہے حضرات مہترم کافر کافری ہے نافرمان ہے مشرق ہے اور کفار و مشرقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لہذا مرنے کے بعد اگر کوئی کفر پر مرا ہے شرک پر اس کی موت ہوئی ہے تو اس کی مغفرت نقی ہے اور اسے کافر اور مشرقی سمجھا جائے گا رب تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَتَّقُ النَّارَ لَّتِي وَقُودُهَنَّاسُ وَلْحِجَارَةِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو درو اس آگ سے جس کا ایدھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے یہ آیتِ کریمہ بتا رہی ہے کہ کفار و مشرقین جہنم میں جانے والے ہیں اور سور بخرا میں ایک جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمِعْهِمْ وَعَلَىٰ اَبْسَارِهِمْ غِشَابًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی برابر ہے انہیں جنہوں نے کفر کیا کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ باز آنے والے نکین کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے سماعت پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس طرح کی اور بھی آیتِ کریمہ کلامِ مجید کے اندر موجود ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ مشکین کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لہذا اب انہیں کافر نہ سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کفر پر مرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کی مغفرت کر دے گا کفر میں موت ہونے کے بعد بھی تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور انہیں کافر نہ جاننا یہ جہالت ہے کافر کو کافر ہی کہا جائے گا اور اس طرح کی بولی دیابنا وہابیہ اور دیگر فرقہ باطلہ کی ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو اب سائل سے گزارش ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ایسی سوچ رکھا ہے تو اس کے اوپر تجدید ایمان ہے تجدید بعیت ہے تجدید نکاح ہے اور اگر کوئی وہابی دیوبندی ایسی سوچ رکھ رہا ہے تو وہ پہلے سے ہی وہابی ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی کفر کا فتوہ ہے اب اس کے اوپر مزید کیا فتوہ دیا جائے گا وہ خود اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر کفر میں مبتلا ہے لہذا ایسے عقائد سے محفوظ رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں محفوظ رہا ہے